بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام دوستو میں ہوں سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد فور دوستو امید کرتا ہوں آپ سب کھریش ہوں گے اللہ پاپ کا کو خوش رکھے آباد رکھے دوستو آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسی بی دوستو ایک بار یہ ریسی بی رمضان میں افطار کے ٹائم ضرور ڈیو ٹو ٹرائے کرئے گا یہ بہت کھی لذیذ اور مزیدار سے بنتی ہے اور اس کو بنانے کے لئے ہمیں کونکونٹ سی چیزیں چاہیے ہوگے تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھ آگیا تو آئیے تو ریسی بھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو پہلے ہم نے ایک پینلی آئے اس کے اوپر تھوڑا سا آئی لیڈ کر دیا ہے اس کے اوپر ہم نے دو سے تین ادف پیاس جو ہے نبارک سے چوب کے ہوئے وائڈ کر دیں گے ان کو الکا سا بیراہ انہوں نے دیں گے تھوڑی سی ادرک بارک سی چوب کے ہوئی وائڈ کر دیں گے اس میں دوستو تھوڑا سا را لیسن بارک سا چوب کے ہوا وائڈ کر دیں گے اب ہم نے دوستو اس کو ایک سے دو میٹھ کے لیے اچھی طرح سے فریائے کریں گے تاکہ ہمارا لیسن اور ادرک جوئینا اچھی طرح سے مکس ہو جائے پیاس کے ساتھ اسی ٹائم ہم نے دوستو اس کے اوپر کیا کرنا ہے تھوڑا سا علو جو ہے نا ہم نے دو سے تین ادرک بوائل کر لیے تھے اس کے اچھی طرح سے کٹنگ کر کے وائڈ کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے فریائے کرنا ہے ایک سے دو میٹھ کے لیے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دوستو ایک بار یہ ریسی بھی ٹرائے ضرور کرے دے گا دوستو اب ہم نے اس میں دو سے تین ادرک کٹے ہوئے ٹوماٹر جوئینا بارک سے چھوکے وائڈ کر دیں گے اب اس کو بھی ایک سے دو میٹھ کے لیے اچھی طرح سے فریائے کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اپنے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے اند تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ پر فیکٹ ریسی بنا سکے اب ہم نے دوستو ایک سے دو ادرک بارک سے چھوکے ہوئی سبز مرز جوئینا وائڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے ایک منٹ کے لیے فریائے کریں گے ماشاءاللہ سے اب ہم نے دوستو اس کے اوپر تھوڑا سا نمک جوئینا وائڈ کر دیں گے اس پر ضائقہ اب نمک کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سو تھوڑا سی حالتی پاؤنٹر جوئینا وائڈ کریں گے اب اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے فریائے کریں گے تاکہ ہمارا تاکہ ہمارا مسالہ جوئینا اچھی طرح سے مست ہو جائے تیار ہو جائے یا دیکھیں دوستو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جوئینا جلے نا یا دیکھیں ماشاءاللہ سے اپنے اسی طرح کیسے جوئینا اپنے ویڈیو کو بنانا ہے تو دوستو ایک بار اسی بھی ٹرائز ضرور کریں اور کمیٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسے لگی دوستو اب ہمیں اس میں تھوڑی سی کالی مرچ وائڈ کریں گے اور تھوڑی سی گرم مسالہ جوئینا وائڈ کر دیں گے شان کا دوستو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ جوئینا اچھی طرح سے بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہمیں دوستو اس کو دو ایک سے دو منٹ کے لیے فریائے کریں گے اب ہم اس میں چنے کا ایڈ کر دیں گے چنے کو ہم نے آدھا گھنٹا پہلے ایک کر لیا تھا اچھی طرح سے تیار کر لیا اب ہم اس کے اکسے اس کی مکسنگ کریں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اپنے اسی طریقے سے اس کی جوئینا مکسنگ کرنی ہے دوستو اب ہم نے اسے 8 سے 10 منٹ کے لیے اچھی طرح سے فریائے کریں گے کریں گے اپنے اسی طریقے سے جوئینا اس کو چلاتے رہنا ہے بیج بیج میں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو اگر ابھی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب دیکھا تھا جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جلدی سے محصول ہو جائے تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں آپ لوگوں کا ہمارے لئے پیار ہو دوستو اب ہم اس میں تھوڑا سا سب دنیا جو ہے نا وہ ویڈ کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہم نے تھوڑا سا فوڈینا جو ہوتا ہے وہ باریک سا چوب کے ہوا ویڈ کریں گے اب اس کو ہم نے دس تین سے چار منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا تو دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب دیکھیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ہم اس کو اس چی طرح سے مکسنگ کریں گے تو لا ساید ایک سو دو منٹ کے لئے اچھی طرح سے اس کو چلائیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہمارا چلائیں گے ہماری ریسیپی جو ہے نا بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے آپ کے موہ میں ابھی صحیح پانی آ رہا ہوگا دوستو اب ہم نے اس میں کیا کرنا ہے گے ایک سے دو ادھر نیمو جو ہے نا وہ نہیں چوڑ کے اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا تو دوستو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا دوستو ماشاءاللہ سے لک چیک کریں کتنا کرسپی کرنچی اور مزیدار سا لک آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے موہ میں ابھی صحیح پانی آ رہا ہوگا تو دوستو ایک پار ریسی بی ٹرائی ضرور کرے افطار میں اور ہمیں کمیر میں بتائے گا آپ کو یہ ریسی بی کیسے لگی دوستو ماشاءاللہ صاحب یہاں پہ ایک پیاس کٹ کے اور نیمو ڈال کے اس کے اوپر جو بھی وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت چیز مزیدار سا بنتا ہے کمیرے میں ضرور